نولی کا رویہ بڑا سخت ہوتا جا رہا ہے آرون صاحب جیسے ہی یہ ابھی حکومت کے اندر آئے ہیں عطا تارڈ صاحب کی دھمکی بڑی سنگین ہے اور پھر لہور کے اندر میجر کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی عطا تارڈ صاحب کو تھوڑی سی نفسیتی علاج کی ضرورت ہے انہوں نے وہ میرٹ کے جب اس طرح کے جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس پر ذہر افسوس ہی کیا جاتا ہے نہ ان صاحب کو آوازہ کسنا چاہیے تھا نہ ان کو مارنے چاہیے تھا اچھے بھلے لوگ ارکان اسمبلی اٹھ کے ایک آدمی کو مار رہے ہیں اچھے اب وہ دلائل دیے جا رہے ہیں کہ مصطفیٰ کو کر تو موڑ ہو ہی محضب آدمی ہاں محضب ہی ہے ٹھیک اچھا آدمی ہے لیکن مارنا شروع کر دیا اچھے اس نے بھی آوازہ کسے غلط کیا وہ کہہ رہے ہیں اب ہر ایک کے ساتھ چاہیے سنوک ہوگا تو ساتھ اٹھ کروڑ آدمی ہے بائیس کروڑ پاکستانی امام میں سے آدھے سے زیادہ عمران خان کے آمین سب کو ماریں گے آپ دارت صاحب تو ہر وقت عشتہال کی حالت میں رہتے ہیں ہر وقت عشتہال وہ کہتے ہیں ہم نے چار پانچ سال بڑا برداشت کر لیا اب ہم برداشت نہیں کریں گے اب ہمیں طاقت مل گئی ہے تو اب ہم یہ کریں گے طاقت جب اندھی ہو جاتی ہے تو وہ گر پڑتی ہے اور تباہ ہوتی ہے وہ اپنی قبر کھوتی ہے اور یہ وہ جب وہ اس کو پکڑ دیا نا سلمان رفیق کو اور حافظ نومان ان کے گار سے پکڑ دیا نا دیکھئے نا وہ کیا سوسناک واقعہ ہوا کہ ایک آدمی نے اگر اپنے طرف گرہ میں میجر ہوں پھر اس نے گاڑی راستے میں آگئی تھی وہ ہٹ گیا وہ چلا گیا وہ آئے دن جو آدمی کار رکھتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ میں تو ایک سوائے ایک استثنائی واقعہ کہے کہ جو ایک رکشہ اس نے اوپر ہی چڑھا دیا تھا کار کا اوپر ہی میں نے جب بھی حادثہ ہوا اس سے کہا چلو چھوڑ دفق ہاں جی کیا کرنا ہے اس نے دانستہ تو کوئی کسی کو ٹکر نہیں باتا بھائی وہ چلا گیا آپ نے اس کو پیچھا کیا پیچھا گیا حالانکہ سلمان کی شہرت اچھی ہے میں آپ کو بتاؤں سلمان افیق ہاں ہاں ان کی شہرت ان کے والد ان کے والد یہ اپنے والد کی افتاد طبعہ پہ ہیں زیادہ سعاد صاحب سعاد رفیق جائے ہیں وہ اگریسیو ہیں ایسے بھی بہت غیر محولی اگریسیو نہیں نہیں بہا ہو جاتے ہیں کسی وقت اگریسیو سعاد کے تو بہت نفیس طبعہ جائے مجھے حیرت ہے کہ کیا چانکہ نے ہوا پتہ نہیں یہ کوئی لینڈ کروزروں بیٹھنا کا اثر ہو جاتا ہے پتہ نہیں یہ انتقامی رویہ جائے نقصان دے ہوگا انہی ہو حیرون صاحب ملک چل کس طرح سے رہا ہے ابھی تک وزارتوں کا اعلان نہیں ہوا کون کیا بنے گا نہیں پتہ ان کا تین روز ریکارڈ کیا ہے شبہ شریف صاحب وہ بڑا خطرناک حیرون صاحب جو انہوں نے اعلانات کیے وہ میں سارے آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی اس سب سے بڑھ کر کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام وہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وہ جب پنا گاؤں میں کھانا بڑھتا تھا مختلف گاڑنگا چلائی جاتی تھی خانوں کے لیتی چینی 10 روپے مہنگی کر لیتی گھی مہنگا ہو گیا سات روپے مہنگا ہو گیا پٹروز مہنگا کیا جا رہا ہے یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہے اگر چند دن نہیں تو چند ہفتہ میں ضرور مہنگا کر دے جائے گا اور بیس پچیس روپے مہنگا کیا جائے گا وہ بائیس بلین ڈالر چھوڑ گئے گیا ہے ان کا تجارتی خزارہ سکس پوائنٹ سکس پرسنٹ تھا ان کا سکس پوائنٹ تری پرسنٹ ہے ورلڈ بینک کہتا ہے کہ پانچ اشاریہ ایک فیصد ترقی ہوئی ہے پچھلے سال اور اس سال چار اشاریہ تین فیصد کی کا امکان ہے یہ جب گئے تھے تو کتنے تھے فارٹی سکس بلین ڈالر ترسیلات زر اور ایکسپورٹ ملا کے اس سالوں کی سکسٹی ایٹ بلین ڈالر اس مہینے ٹو پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر اوبرسیل پاکستانی جنہیں بھیجے ہیں اچھا گروت ریڈ میں میجر انڈسٹری میں بڑے انڈسٹری میں آٹھ فیصد رہا ہے ذراعات میں سب جانتے ہیں کہ ایسی ترقی کی کوئی مثال نہیں ہے جیسی اس سال ہوئی ہے تو پچمن لاک ملازمتیں پیدا ہوئیں یعنی ساڑھے تین سال میں پچمن لاک ملازمتیں ہیں اگر پانچ سال پورے ہوتے تو ستر لاکھے قریب ہو چکتی تھے اب تو مومنٹم بڑھ گیا تھا ایک کروڑ کا ان کا وعدہ تھا ایک کروڑ کا وعدہ کر کے کروڑا کے باوجودہ ستر لاکھ ملازمتیں پیدا ہو جاتی پانچ سال میں تو یہ برا ریکارڈ تو نہیں ہے صحیح ہے اچھا پھر یہ ہے کسانوں کا غیر صدیق کردے دیئے ہزاروں آدمیوں کو وہ پانچ لاکھ رپے کے آسان کردے ملے کراچی میں گرین لائن بسوں کو بندبست ہوا پانی کا بندبست ہوا وہ سارا وہ کر کے گئے تھے یہ تو ایسے ہی اب ایک سوہرے جا کے بس میں بیٹھ کے ساتھ بچے شہباز شریف صاحب کہ یہ ابھی جلدی مکمل آپ کے منصوبے انہوں نے مکمل کیے انہوں نے وہ ٹرین بھی چلائی جس میں خسارہ ہی خسارہ ہے پانی کا بھی بندبست کیا انہوں نے نالے بھی صاحب کیے سڑکے بھی بنائیں کراچی کی پیپلز پارٹی تو نہیں بناتی کام کرتی پیپلز پارٹی نے تھر میں کیا کیا ہے لڑکانا کی سڑکیں جائیں ان پر گڑر کا پانی بہر رہا ہے پیپلز پارٹی کیا آپ کیا سفدر صاحب نے جو میں سفدر کہہ رہی ہوں کیپٹن سفدر صاحب خراجی تحسین پیش کیا خراجی صاحب کی نہیں وہ کہہ رہے جان قربان کر سکتا ہوں زرداری صاحب پر وزارت کیا چیز زرداری صاحب ہے ولی اللہ جو ہے اتنا بڑے عظیم اولیاء میں ان کا شمارت ہے تو ان پر جو بزارت نے کہا چیز ہیں ویسے سفدر صاحب کو مس بڑا کیا جارہا ہے نہیں اور بھی کچھ انہوں نے رشاد کیا وہ ہی تو کہہ رہی ہوں ان کو مس بڑا کیا جارہا تھا نہیں نہیں اور بھی کچھ کہا مردہ بولے تو کفہ نہیں پھاڑے نہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اور کچھ کہا انہوں نے کہا اندہ الیکشن میں نون لیگ دوتے ہائی اکثریت حاصل کرے گی بھائی یہی زرداری صاحب ہیں آپ کا چچا کہتے تھے کہ ان کا پیٹ پھڑیں گے ان کو سڑکیں پر گسیٹیں گے یہ عمران خان نے نہیں کہا تھا سڑکوں پر گسیٹوں گا زرداری کو ان کا پیٹ پھڑوں گا اب آپ کہہ رہے ہیں اب اچانک وہ ولی اللہ ہو گئے ہیں حمدہ چھوٹے بھائیں علیم خان صاحب بڑے بھائیں ہیں وہ تو میں نے علیم خان صاحب سے پوچھا آج اوہ بھائی علیم خان صاحب ہم نے تو جب سے آپ کو برسوں سے جانتے ہیں نہ آپ کو تلخی کرتے دیکھا نہ لڑتے چکڑتے دیکھا اس نے کہا اس دن بھی ایسا کوئی باقیہ نہیں ہوا میں نے کہا سفدر صاحب کہہ رہا ہے اس پر انہوں نے تفسرہ تو کوئی نہیں کیا بہرحال تو سفدر صاحب جب بولتے ہیں تو آپ کو بتا رہا ہے ایسی چل گئے حارون صاحب کئی دنوں سے مسئلہ بڑا چل رہا ہے بہت سارے ایسے علاقے جہاں پہ بجلی کی بندش ہے اور کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے پورا ملک جو ہے کل کے جلسے کے حوال سے بات کروں گی مگر بجلی کی بندش پہ کہہ رہے ہیں یہ خان صاحب کا قصور ہے پورا ملک جو ہے وہ بجلی سے محروم ہے جگہ جگہ بجلی بند ہو رہی کئی کئی گھنٹے کئی کئی دن بجلی نہیں آ رہی خان صاحب کا قصور ہے عمران خان کے پاس کوئی تھیلہ ہے جیسے بجلی ڈال کے لے گیا ہے بھائی وہی کار خانے ہیں وہی سسٹم ہیں وہی لوگ ہیں وہی فیول ہیں وہ زیادہ تر تو پرائیویٹ اتارے ہیں اب اگر وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے تو جو چلا رہے ہیں انہوں نے ٹھیک کرنا ہے یا حکومت نے ٹھیک کرنا ہے عمران خان نے ٹھیک کرنا ہے اور دو ہیں جو ایلن جی پہ چلتے ہیں اب تو آپ موسم ایسا ہے تواق سے ملک کے بڑے حصے میں نہ ہیٹر چل رہے ہیں نہ ایسی چل رہے ہیں ٹھیک ہے ایسی بھی کم چل رہے ہیں بہت کم ہیٹر کا تو سوال ہی نہیں تو آپ کے پاس گیس ہے نا گیس دے دیں نا ان کارگان اچھے بارہ سو میگا وارٹ تو وہ اٹامک اپنا جو وہ سسٹم ہے اٹامک اٹامک انہرجی بارہ سو میگا وارٹ تو وہ ایڈ ہوئے ہیں تو مس مینجمنٹ جو ہے وہ جانک اسی دس مینٹ میں مس مینجمنٹ ہوگی امران خان کے جاتے ہی وہ بجلی تھیلے میں ڈال کے لے گیا یا کوئی بندوں کو لے گیا یا اس کے بفادار بیٹے ہوئے ہیں وہاں ان کارخانوں میں کون بجلی کی اصل بات یہ ہے کہ پیداوار دانس تک کام کی جاتی ہے پیمنٹس ہو نہیں سکتی مہنگی پڑتی ہے بجلی چوری ہوتی ہے بجلی چوری کا علاج نہ کبھی نواز شریف صاحب سے ہو سکا شہباز شریف صاحب سے ہو سکا نہ زرداری صاحب سے ہو سکا نہ امران خان صاحب سے بجلی چوری روکیں اچھا ایک اور بات ہے ایک اور بات ہے لن جی جس کمپنی نے نواز شریف صاحب کا دور میں جو معاہدہ کیے تھے فرام کرنے تھے وہ ڈیفالٹ کر گئی آٹ ڈالر پہوکت ہے ہم نے دیتا ہے